نائک سیف علی جنجوہ شہید سیف علی جنجوہ 25 سپریل 1922 کو موزاکھنڈہار تسیل مدھر کشمیر میں پیدا ہوئے کیا میں پاکستان سے قبل وہ برطانیوی فوج کا حصہ رہ چکے تھے بعد ازاں وہ کشمیر کی ازادی کے لیے بنائی گئی ہیدری فورس 18 ازاد کشمیر ریجمنٹ کا حصہ بنے وہ کشمیر کے منڈھیر سیکٹر میں پیر کلوہ کے مقام پر 26 اکتوبر 1940 کو اپنی ایک پلاتون کی نامکمل اور مختصر نفری کی قیادت کا رہے تھے پیر کلوہ پر دشمن نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ایک برگیٹ انفنٹری جسے توپ خانہ بکتربند اور فضائی فوج کی مدد حاصل تھی پر ایک بڑا حملہ کیا اس انتہائی مشکل لڑائی میں نائک سیف علی جنجوہ نے دشمن کی منصوبہ بندی کو خاک میں ملاتے ہوئے پیر کلوہ کا دفعہ ناقابل تسخیر بنا دیا کمال جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیف علی نے اپنے جوانوں کا حوصلہ برلند رکھا اور دشمن کو آگے بڑھنے نہ دیا اس ایمارکے میں وہ شہادت کے رتبے پر سرفراز ہوئے انہیں حلال کشمیر عطا کیا گیا حلال کشمیر کو حکومت پاکستان نے نشان حیدر کے مساوی عزاز قرار دیا